وزیر مملکت برائے اطلاع دفروخ حبیب تقریب سے خطاب کر رہے ہیں آپ کو برحراز دکھاتے ہیں چاہے وہ تجارت کے حوالے سے ہو چاہے وہ ان کی روز مرہ کے معاملات میں چاہے وہ ان کے علاج کے معاملات میں بہت ساری چیزوں میں وہ پاکستان کی طرف جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور اگر اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر جایا جائے تو پاکستان کی جو سرحد ہے وہ بھی بائیس سو کلومیٹر لمبی جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہماری ایک لمبی سرحد ہے تو ان تمام چیزوں کے تناظر کے اندر جو پچھلے بیس سال کے اندر افغانستان کی جو صورتحال تھی جو کہ وار آن ٹیرر کے اندر پاکستان بھی اس کا حصہ بنا اور اس حوالے میں جو پاکستان کی قربانیاں ہیں جو ہمارے سیکریفائسز ہیں وہ ہمیں بتانے میں کسی صورت بھی جو ہے وہ پاکستان کا کوئی اپولوجیٹک رویہ نہیں ہے کیونکہ وہ بھی ریالٹیز ہیں اور وہ فیکٹ بیسڈ ہیں ہم نے چارس سو ساٹھ سے زائد ہماری ہی ملک کے اندر جو ہے وہ ڈرون حملے ہوئے ہمارا وہ جو فرنٹیئر بورڈر جہاں پر کبھی پاکستان کی آرمی نہیں گئی تھی وہاں پر پاکستان کی آرمی کو جانا پڑا وہاں پر جو ہے وہ حالات سراب ہوئے پاکستان نے اس جنگ میں جو ہے وہ اسی ہزار سے زائد جانوں کی جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں ڈیڑھ سو عرب سے زائد ہماری جو ایکانومی ہے اس نے ڈیڑھ سو عرب ڈالر کی ہماری ایکانومی کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے اور یہ جنگ جو ہے وہ ہمارے جو تیشت گردی کا معاملہ تھا وہ ہمارے گلی محلوں کی سطح کے اوپر پہنچا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری افواج پاکستان نے اور جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسی موجود تھی اور بہت سارے ترقی یافتہ جو ممالک ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے لیکن کوئی ریزن تو ہوگی نا اس کو ایک آپ کیس ٹیڈی کے طور کے اوپر بھی دنیا کو اس کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیئے کہ کیا ریزن وہاں پر کیا تھی اور پاکستان کا اب کیا کردار ہے پاکستان نے جو ہماری موجودہ حکومت ہے حکومت نے جب ہمارے جو موجودہ پرائمیسٹر ہیں جب وہ پرائمیسٹر نہیں بھی تھے تو بھی بہتشک ہے جو موجودہ آف افغانستان و متشارہ کے ساتھ و رائلاہ امیسے página noise ساڈ demonstر march اسگی پر leaning of offices of taliban political offices of taliban he took to the criticism and he called many people called him taliban khan and later his suggestion was implemented by US itself and taliban office was opened in Doha negotiations taken place and all the stakeholders met with each other and share their views meanwhile you know political solution could not you know taken place as the world desired you know there are a lot of reasons about that but currently speaking now Pakistan is again you know doing its effort for a you know a comprehensive all stakeholders government in Afghanistan why we are doing this effort because as I earlier said we cannot we cannot change our neighbors you know the peace in Afghanistan is directly related to the peace in Pakistan and economic growth of the both countries nine million people you know UN is predicting this figure nine million people is going to be you know suffer they will be under the poverty line in Afghanistan that is the biggest human crisis you know so why the world is not focusing on that so currently the situation Taliban fall of fall of Kabul the Afghanistan government is under Taliban's control I think the world must talk to them we cannot abandon Afghanistan and its people otherwise you know the there is a strong apprehension there is a strong apprehension the history will repeat again if we if we will abandon them and look what happened after the fall of Soviet Union when these Taliban were Mujahideen these Taliban were you know freedom fighters and they have been glorified in president house of US you know and they have been called their brothers and when you abandon them look at the situation what the situation they have you know passed through اب جو معاملہ ہے ہمارے سامنے وہ simply یہی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم پاکستان بھی چاہتا ہے یہاں بھی ہمارے چار میلین سے زائد جو لوگ ہیں وہ poverty line سے نیچے ہیں پاکستان بھی جو ہے وہ اکنومی کے لیے اپنے آپ کو grow کرنا چاہتا ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری جو central ریاستے ہیں ان تک جو ہے وہ پاکستان بھی پہنچے اور جو ان کی ایکسس کا راستہ ہے وہ افغانستان سے اور دونوں ممالک کی میں سمجھتا ہوں کہ جو اکنومک good will ہے جو اکنومک growth ہے جو اکنومک مضبوطی ہے وہ اسی میں ہے اور ہر ملک جو ہے وہ اپنے national interest کو جو ہے وہ protect کرتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ پاکستان کے مفاد میں ہے یہ پوری دنیا کے مفاد میں کہ ہم ان سے بات کریں اور جن چار چیزوں کے اوپر دوہا کے اوپر بات ہو رہی تھی وہ چار چیزیں کیا تھیں کہ افغانستان کی سرزمین دنیا میں دہشت گردی کے لئے استعمال نہیں ہوگی اور جو طالباء افغانستان کے اندر جو بھی مجودہ سیٹ اپ ہے یہ ہیومن رائٹس کی ان کا خیال رکھے گا ان تمام چیزوں کے اوپر دنیا کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بات کریں اور اس کے اوپر افغانستان کی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دہشت گردی خلاف جنگ میں ہماری قربانیا ہیں ہمسائے میں لگے تو شولے گھر میں آسکتے ہیں افغان مہاجرین کی بڑی تعداد آج بھی پاکستان میں موجود ہے یہ کہنا ہے وزیر مملکت برای اطلاع فروخ حبیب کا جو تقریب سے خطاب کر رہے ہیں